پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرنیام سننے کی پرتیقشا کر رہے تھے دیش کے بھاگی کا لڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس لڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ودیش منتری کے ناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میز بانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ پہ نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹی سپارٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی ٹورسٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردائے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چوبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ بستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستھان نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کل پنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بات دھوڑ اٹھتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتھیار نہیں اٹھانے دیا مارشل نون مارشل کی آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پوجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا بھکتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پریڑنا کا کیندر ہے میں دیشپانڈے جی کی طرح سے ناستک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ ہے میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سممان کرتا ہوں وہ جس آپ میں وشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچ مجھ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا وشواس ہے وہ ناستک کیسے ہو سکتا ہے وشواس کس میں ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے وشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکو وشواس ہین بنا دیا لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھا وید پڑھنے کے دروازے بند کر دی اس لئے ہمارے ہیں اس لئے ہم پادا کرانت ہوئے ہیں افغانستان میں میں نے ایک بات اور دیکھی مجھے جس ہوتل میں ٹھہرائے گیا اس کا نام تھا کنشک افغانستان ایک مسلم دیش ہے مجھے بڑا تحجب گواہ میں نے کہا کنشک یہاں کہاں سے آئے تو میرے ساتھ افغانستان کے ودیش منتری تھے میں نے کہا کنشک آپ کا کون لگتا ہے کدش سے آپ کا کیا سنبند ہے کہنے لگے کنشک ہمارا پور وجہ ہے کنشک ہمارا پرکھا ہے ایوالت پانو بور فور فادر میں نے کہا تب تو ہمارے آپ کی پرکھیں ایک ہیں افغانستان کے لوگوں نے ایک ودیش آئے کہنے لگے یہ رام جنب بھومی کا کیا جھگڑا ہے ہم نے کہا اس پر بیواد ہو رہا ہے کہ رام شری رام کہاں پیدا ہوئے تھے اور جہاں پیدا ہوئے تھے وہ اس تھان ان کے مندر کے لیے پھرکت کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ انڈونیشیا سے آئی تھے وہ مسلمان ہیں کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ رام کے لیے سارے بھارت میں آدھر ہوگا سممان ہوگا ہم نے کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا کہنے لگے آپ تو انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا مگر شری رام کو وسمرت نہیں کیا شری رام کو بھلایا نہیں انڈونیشیا کے بالی دویپ میں ایک مہینے رامائن کی لیلہ ہوتی ہے میں اس سماروں میں جات چکا ہوں اس سمہ بھی ویدیش منٹری میرے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا یہ رامائن یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ایکسیلنسی یہ منچ پر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ایکسیلنسی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا مجھے تو پتا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں یہ رامائن ہے یہ رام ہیں یہ سیتا ہے ہم نے کہا انسی آپ کا کیا سمبند ہے آپ تو مسلمان ہیں کہنے لگے ہمارا سمبند بہت پرانا ہے ہمارا تب کا سمبند ہے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تھائیلینڈ کی راج دھانی یودھیا کہی جاتا ہے تھائیلینڈ کی راجہ کو آج بھی رام کہا جاتا ہے ساور کر جی نے ہندو راکھ کی بات کہا ہمت کے ساتھ بنیادی طور پر بھارت ہندو راکھ ہے